اسلامیات پر بات کرنے جا رہے ہیں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی اسلامیات اور اس میں ہم دو میجر چیزیں آج رسکس کریں گے ایک تو یہ ہے کہ آپ کیسے ایٹی پرسنٹ پلس یا ایٹی پلس آٹ اوف انڈر اپ سکور کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ کو بڑی ایک الارمی بات بتاؤں سی ایس ایس کے اندر جو ایسی اور کمپوزیشن کے بعد جو میجر فیلو ریٹ ہے وہ آپ کا اسلامیات کے اندر ہے یہ بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں اور بہت سارے لوگ شرم کے مارے بتاتے بھی نہیں ہیں تو جناب ہماری بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفریسر عشر اکبال چادر صاحب ہیزی آتھر آف بیس سیلنگ بک جو کہ اسلامیات پیس راج اسلامیات سی ایس ایس کے لیے بھی انہوں نے یہ بک لکھی ہوئی ہے پی ایم ایس کے لیے بھی اور ابجیکٹیب میں بھی یہ بک آویلبل ہے اور یہ والی جو بک ہے یہ آپ کو اردو اور انگلیش میڈیوم دونوں میں آویلبل ہے سار کا میں مزید رہا تعرف کروا دوں سار اس ٹیچنگ پچھلے سولہ سال سے سٹوڈنس کو سی ایس ایس پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ کتابوں کے آتھر بھی ہیں اور جو لاہور کے اندر بہت سارے بہترین جو نون انسٹیشنز ہیں جو کمپیٹر اگزامنیشن کے ریلیٹڈ ہیں اس میں وہ الحمدللہ ان کے ساتھ افیلیئٹڈ رہے ہیں یونیوریسٹیز کے اندر ایس ای ویسٹیم کیلڈی بھی پڑھا رہے ہیں تو سارا اسلام علیکم سر سے جناب پہ ہمارا پہلا سر کوئیسٹن یہ ہے کہ دو چیزوں کو آویسلی ہم ڈسکس کریں گے ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت زیر سٹوڈنس کے لیے یہ قسم کا بامشل ہے کہ بھی لوگ اسلامیات میں بھی فیل ہوتے ہیں اور جو لوگ فیل ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں پھر شرم کے مارے وہ اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلا آپ کہانی ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس میں اچھا سکور کیسے کر سکتے ہیں لائک سی ایس کے اندر اور پی ایم ایس کے اندر یہ سبجیکٹ آپ کو بڑا اچھا سکور دیتا ہے سیونٹی پرسنٹ اگر آپ ایک نارمل تیاری بھی رکھیں تو آپ کو دیتا ہے تو آپ کی اس میں کیا سٹیٹیجی ہے اور کیا آپ اڈوائز کریں گے بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ میاں شفیق صاحب میاں صاحب میں سننے والوں سے ارز کروں گا کہ اٹسلف ایک رینونڈ ٹیچر بھی ہیں اور سی ایس پی ہیں اور ان کی بڑی محبت اور ان کی بڑی شفقت کہ انہوں نے سٹوڈنٹس کے لیے مجھے انگیج کیا اور یہ ان کی محبت ہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بھی بیٹھے ہیں تو میں یہ ارز کروں گا کہ میاں صاحب جو سی ایس کا سٹوڈنٹس ہیں میں اسلامیات کے حوالے سے ارز کروں تو پہلا جو کوسٹن ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ ایٹی پرسنٹ یا اس سے پلس کیسے مارکس حاصل کر سکتے ہیں تو پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا انٹرڈکشن اچھا ہونا چاہیے ملکو سائے چونکہ اس جو آپ کا اگزامینر ہے اس نے انٹرڈکشن پڑھنا ہے اور اس نے آپ کا کنکلوجن بھی پڑھنا ہے تو دونوں چیزیں انٹرڈکشن میں یہ ہے کہ آپ ٹو دی پوائنٹ جائیں جو آپ کی تیسس سٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل ڈیریکٹ ہونی چاہیے جیسے آپ انگلی شہصے میں لکھتے ہیں آپ ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں نہ جائیں مثال کے تو اگر ویمنز کے حوالے سے کوئسن آتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں پر ظلم ہوتا تھا سوال تو یہ ہے کہ آج بھی اسی طرح ظلم تو ہوتا ہے تو آپ اسلام کی کیس میں ریلیونسی ہے تو آپ ڈیریکٹ بتائیں کہ اگر اسلام نے یعنی پاکستان نے عورتوں کو رائٹس نہیں ہے تو ہمارے معاشرے میں کیا سیچویشن ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ تھوڑا سا بات ملے جائیں اسی طرح آپ جب انٹرڈکشن لکھیں تو اس میں جو آپ نے تیسس سٹیٹمنٹ دی ہے اس تیسس سٹیٹمنٹ کے لیے آپ کے جو ارگومنٹل سنٹینسز ہیں ان میں ایک آت آیت یا حدیث وہاں پہ انٹرڈکشن میں آنی چاہیے اسی طرح جب آپ کنکلوڈ کریں تو انٹرڈکشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ ایک سجیشن بھی ضرور دیں مسئلے کا حل دیں اس کے بعد آپ کوشن کو شروع کریں اور آگے لے کر جائیں تو بنجادی طور پہ تین چیزیں انٹرڈکشن میں آپ کی تیسس سٹیٹمنٹ ہے آپ کی ارگومنٹل سنٹینسز ہیں جہاں پہ آپ نے کوئی ایک آت ریفرنس دے دی ہے اور اس کے بعد آپ جب کنکلوڈ کریں تو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کوئی ایک آت سجیشن بھی دے دیں ٹھیک ہو گیا پھر اس میں ایک بہت اہم ریکمینڈیشن یہ ہے کہ سوڈنٹس کم از کم Arabic text جو ہے نا ہر question کے اندر ایک دیں چاہے وہ قرآن کی آیت کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو ٹھیک ہو گیا تو سوڈنٹس نارملی translation تو دے دیتے ہیں لیکن translation ظاہر بات ہے ایک alternate تو ہے اصل نہیں ہے تو اسلامیات میں examiner کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ کم از کم آیت دیں اب سوڈنٹ اسے ڈرتا ہے کہ ہم آیت لکھیں گے حدیث لکھیں گے تو اعراب میں گلتی ہو جائے گی تو آپ اعراب کے بغیر لکھیں beautiful مظرور یہ آپ اس میں جو آپ کو ایک خدشاہ ہے وہ اس سے آپ بات جائیں گے ٹھیک ہے اعراب کے بغیر لکھیں اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کو reference کا مسئلہ ہے تو آپ reference نہ لکھیں آپ اگر یہ پتہ ہے کہ قرآن مجید کیا ہے تو آگے قرآن مجید القرآن لکھ دیں بڑا ماشاءاللہ آپ نے مجھے پہلے سوال کا جواب دے دی یہ میرے مائن میں بھی question آ رہا تھا کہ اچھے اس میں یہ بھی تو confusion ہو جاتی sorry to sons کہ sometimes اگر جن لوگ کا بہت پور knowledge ہوتا ہے کہ وہ یہی differentiate کر پاتے کہ یہ قرآن پاک کی حدیث ہے یا آیت ہے sometimes اگر آپ confused ہو جاتے ہیں پیپر میں بیٹھے ہیں pressure میں ہیں آپ کو نہیں یاد رہتا کہ یہ حدیث سے مبارکہ ہے یا آیت سے مبارکہ ہے تو اس کا solution دیکھیں پھر آپ reference نہ دیں اچھا پھر reference نہ دیں اس کا پھر تو کوئی حل نہیں ہے کہ اگر آپ بھول گئے ہیں تو پھر یہ بھی نہ لکھیں قرآن ہے اور یہ بھی نہ لکھیں حدیث ہے ٹھیک ہے پھر ظاہر بات ہے ایک امپورٹنٹ بات ہے تو آپ نے اگر آپ کو translation یاد ہے یا آپ کو definitely کچھ نہ کچھ چیزیں تو آپ کو یاد رکھنی چونکہ آپ نے 80 پلس جانا ہے بلکل اس کے لئے آپ کو effort کرنے کے لئے گی ہم تو ان لوگوں کے لئے بات کریں جو 80 پلس جانا چاہتے ہیں جو اس سے نیچے رہنا چاہتے ہیں وہ کچھ بھی کریں بلکل صحیح ہے وہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے صحیح تو جو لوگ اچھا سکور لینا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ Arabic text دیں Arabic text دیں Arabic text دیں میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں سار یہ فرما رہے ہیں کہ مرسٹ یاد و حدیث وارکہ عربی کے اندر لکھیں یا قرآن پاک کی آیت بھی عربی کے اندر مرسٹ لکھیں جساں بلکل ٹھیک ہو گیا اسی طرح چاہے آپ اردو میں اٹیمٹ کر رہے ہیں چاہے آپ انگریزی میں اٹیمٹ کر رہے ہیں تو آپ اشعار ضرور لکھیں صحیح ہے انہیں چاہے علامہ اقبال کا شیر لکھیں چاہے کوئی دوسرا شیر لکھیں تو زیادہ تر کوشش کریں کہ اقبال کے شار ٹھیک ہو گیا تو آپ ایک اپنا بینک بنا لیں ہاں ایک بک بنا لیں چھوٹی سی جس میں آپ question کے related آپ شیر اور آیتیں حدیث ہیں آپ لکھتے ہیں میں نے اپنی کتاب کے اندر ہر topic میں ہر question میں الحمدللہ آیات بھی دیئے ہیں عربی کے اندر بھی دیئے ہیں حدیث بھی دیئے ہیں اشعار بھی دیئے ہیں اور more than enough ہیں اشعار میری انگریزی کی کتاب کے اندر بھی اور اردو کی کتاب کے اندر اور بھی احتمام دیئے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا اسی طرح ایک اہم چیز جو ہے وہ quotations ہیں ہم اچھے scholars کی quotations تھیں ٹھیک ہو گیا اور ان میں کوشش کریں کہ جو leaving scholars ہیں نا ان کو آوائیڈ کریں اچھا یہ کیا وجہ ہے یہ اکثر میں کہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ even کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محدودی صاحب بھی کیونکہ ان کو فوتو میں کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا آپ ان کو بھی آوائیڈ کریں زاکر نائی کو تو کہتا ہے بلکل آوائیڈ کریں غامدی صاحب کو آوائیڈ کریں ٹھیک ہے آہ تو اس کی کیا وجہ ہے جو examiner ہے نا examiner آہ کا ہم دماغ تو نہیں جانتے ہم اس کا mind تو نہیں جانتے پھر مطلب کوئی زیادہ تو نہیں possibility ہے کہ examiner کہیں کسی بھی جانے region ہو سکتا ہے ہم مطلب اس کا اس کے اپنا ایک point of view ہو سکتا ہے بالکل صحیح ہے اور students کے اپنے point of view ہوتے ہیں تو جو بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا معاف کر دیتے معاف کر دیتے اور جو زندہ ہوتا ہے تو اس ایک جس کو مواصلانہ چشمک کہتے ہیں نا تو وہ رہتی ہے اس لیے جو ہے نا اس میں دو تین سوری ٹو کر جوں کہ دو تین اگر آپ کو personalities بتا دیں کہ لائک ہم ان ان کی جو ہے وہ کوٹس جو ہیں وہ اس کو ہم کر سکتے جس طرح مولانا احمد سرہندی ہو گئے یا جن لوگوں کو آپ نے کرنا ہے جن کا آپ ریفرنس دے سکتے ہیں جو ریکمینڈڈ بوکس ہیں نا سی ایس ایس میں ان کا ریفرنس دے سکتے ہیں پرٹیکلر میں ارز کروں گا کہ ڈرکر حمید اللہ کا ریفرنس دیں اچھا گوڈ ہو گیا اور اسی طرح جو کچھ ہمارے مطلب علامہ اقبال کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھارس ان اسلام علامہ کو علامہ کو کوٹ کریں شیخ احمد جسرہنڈی ہیں ان کو کوٹ کریں مطلب بہت سارے سکولرز ہیں اب میری کتاب میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ ایسے سکولرز ہیں جن کو میں نے دیا ہوا ہے مطلب وہ اچھے سکولر ہیں لیکن وہ لیونگ ہیں لیکن کتاب کی تو ایک ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جہاں سے میٹیریل لیتے ہیں تو آپ ظاہر باتے ریفرنس دیتے ہیں لیکن پیپر پوائنٹ آب یو سے آپ کو ان لوگوں کو دیں کہ جو مطلب بسوئیوں سے جا چکے ہیں تاکہ آپ کم از کم اس سیف سائیڈ پر رہیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا اسی طرح اچھا سکور کرنے کے لیے جو ایک اور ضروری چیز ہے وہ ہے پیرا گراف کا لینکیج ٹاپ ٹو باٹم ٹھیک ہے آپ کا ایک لینکیج یہ نہ ہو کہ پہلی بات کو دوسرے پیرے میں آپ کچھ اور بات کرنا ہے تیسرے پیرے میں آپ کچھ اور بات کرنا ہے اچھا سکور کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جیسے ہم کسی اچھے چہرے کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں تو اسی طرح اچھی رائٹنگ یا اچھا پیپر دے کر تو اگزامی در بھی خوش ہوتا ہے یا کم از کم یہ ہو کہ آپ کی رائٹنگ قابل قبول ہو سائی ہے مطلب بہت بری رائٹنگ جو ہے نا ایک بڑا برا ایمپیکٹ کو ڈالتی ہے تو تو اچھی رائٹنگ پھر اچھا کنکلوجن کنکلوجن میں زیادہ تر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریکمینڈیشن کی طرف جائیں انیشل کنکلوجن جو ہے وہ مطلب میں یہ ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ آٹھ سے بارہ لائن کا لیکھیں صحیح ہے اور اس میں جو پہلی تین سے چار لائن جو آپ نے اوپر جتنی بھی ڈسکشن کی ہے اس کا ایک انیلیسز کر دیں صحیح ہے اس کے پوزیٹیو نیگیٹیو چیزیں ہیں اور اس کے کمپیریزن زہر بات آپ کو کرنا ہوتا ہے صحیح ہے تو اس کا جو آدھا پورشن ہے باقی کنکلوجن کا اس کنکلوجن میں آپ ریکمینڈیشن دیں چونکہ سی ایس ایس کا جو سٹوڈنٹ ہے اس سے یہ ریکوائیڈ چیز ہے کہ آپ کے پاس مسئلہ کا حل ہے صحیح ہے یہ ایک مسئلہ ہے اگر بات کوئی بھی کوئی بھی کوئی مسئلہ ہے تو کوئی مسئلہ ہے صحیح ہوگی اور اس مسئلہ کا حل وہ آپ کی ریکمینڈیشنز ہیں آپ کی سفارشات ہیں کہ آپ نے اس مسئلہ کا حل کیا دیا اب سٹوڈنٹ کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ اچھے انٹرڈکشن لکھتے ہیں نہ چکنکلوجن کرتے ہیں صحیح ہے نہ وہ درمیان میں نینکیج میں رہتے ہیں اور کہیں پہ وہ رائٹنگ کا پرابلم ہو جاتا ہے تو اگر آپ ان ساری سکلز کو یوز کرتے ہیں جس میں آپ اربیک ٹیکسٹ کو لے کر آ رہے ہیں آپ اشار کو لے کر آ رہے ہیں آپ کی رائٹنگ بھی بہتر ہے آپ کا ٹاپ ٹو باٹم ایک اچھا لنکیج ہے پیرا گراف کے درمیان صحیح ہے اسی طرح آپ کا انٹرڈکشن کنکلوجن بہتر ہے وہ کمپیریزن بھی ہے اس کے اندر ریکمینڈیشنز بھی ہیں تو پھر ہم یہ امید کر سکتے ہیں اور آپ کا ویو پوائنٹ جو ہے نا وہ بھی موڈریٹ ہے یہ بھی بڑا ضرور یہ نہیں کہ آپ لیفٹ چلے جائیں بہت ہار لائنہ اس میں آپ پر آکھ کریں آپ رائٹ پہ چلے جائیں مطلب آپ ہار لائنر ہو جائیں رائٹ پہ بھی تو آپ ہار لائنر ہو سکتے ہیں لیفٹ پہ بھی آپ سے مطلب یہ نہیں آپ سیکلریزن لیبرال فیسسٹ نہ بن جائیں کچھ لوگ لیبرال فیسسٹ بھی بن جاتے ہیں بلکل اور اگر ہم ہار لائنر سے مراز ہے وہ کنزرویٹ یا رائٹ والے ہار لائنر نہیں ہیں وہ لیبرال والے بھی جو ہیں وہ لیفٹ والے بھی ہار لائنر ہو سکتے ہیں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ ایک موڈریٹ جو پوائنٹ اپیو ہے نا اس کو لیں مطلب آپ رائٹ پہ بھی اتنا نہ چلے جائیں کہ آپ ایک کنزرویٹ پوائنٹ اپیو لے لیں یا آپ لیفٹ پہ چلے جائیں تو موڈریشن جو ہے نا بہت سارے سٹوڈنٹ سے اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ موڈریشن کیا ہے تو بہت لوگ مثال کے طور پر اسلام کی پولیٹیکل سسٹم میں اس بطاریر کی رائٹنگز کو پڑھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ اسلام تو پولیٹیکل سسٹم دیتا ہی نہیں یا بہت کنزرویٹیو ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ویسٹ کا پولیٹیکل سسٹم ہے یہ بالکل فارغ ہے اور اس کو نظام کفر کہا دیتے ہیں اور وہ سمجھ دیتے ہیں کہ شاید ہم نے اسلام کا پوائنٹ اپیو دے دیا ہے کہ اگر ہم نے سیاست پر اتنی تنقید کر دی کہ یہ نظام کفر ہے تو یہ پھر غلط ہو جاتا ہے پھر یہ چیزیں تو آپ کو فیلیٹ کی طرف لے جاتی ہیں اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے اچھا میں ابھی ماشاءاللہ آپ کے جو ہماری دسکشن چاہ رہی تھی اسی میں سے ایک سار سیکنڈ کوئیسٹن جو آیا وہ بڑا آتا ہے کہ اسلامیات اردو میں عرب کریں یا انگلیس میں عرب کریں یہ آپ سے بہت زیادہ پوچھتے ہوں اور کیا اس کا سکور سے بھی کوئی تعلق ہے لیکن اسلامیات کا اردو یا انگریزی میں سکور سے تو کوئی تعلق نہیں لیکن ایک سٹوڈنٹ سے بالکل تعلق ہو سکتا ہے مطلب کسی سٹوڈنٹ کا اردو میں اچھا ایکسپریشن ہے تو اس کے اردو میں نمبر زیادہ آئیں گے کسی انگریزی میں اچھا ایکسپریشن ہے تو اس کے انگریزی میں اچھے نمبر آئیں گے مطلب اگزامی نار کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ نے اردو میں کیا ہے یا انگریزی میں کیا ہے اب سٹوڈنٹ کا اپنا مسئلہ ہے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ کا اچھا ایکسپریشن انگریزی میں آئے اور وہ اردو میں کر رہا تو ظاہر بعد اس کے نمبر کم آئے نہیں اور ایک اچھا ایکسپریشن انگریزی میں کر رہا ہے تو اس کا ایکسپریشن ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کو یہ اپنا ایکسپریشن کیا آپ کا مافی ضمیر ہے یا آپ کی جو رائٹنگ سکل ہے وہ کس میں آپ کس میں بہتر ہیں انٹر Ochsامین کا کوئی مسئلہ نہیں یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے مجھے سڈنٹ سوال کرتے ہیں میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اردو میں بھی سوال لکھ کر دے دیں انگریزی میں بھی دے دیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو خود بتا سکتا ہوں کہ اچھا آپ کس میں بہتر ہے اگر آپ خود نہیں ڈیسائیڈ کر تو یہ آپ کسی ٹیچر سے پوچھ لیں مطلب مجھے کس میں کرنا چاہیے لیکن ٹیچر آپ کے دونوں کوئسٹن دیکھے گا تو پھر ہی بتا سکے گا سورے آچھا سیکنڈ کوئسٹن ہے کہ لیند آف کوئسٹن دو کوئسٹن کو میں کلپ کروں گا دیکھیں کوئسٹن جو ہیں اس کی چوئس بھی بہت میٹر کرتی ہے ناملی ایک سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایسے کوئسٹن چوز کر لیں جو ہر بندہ نہ کر رہا ہو لیکن وہ ایسا سوال بھی میرے خیل میں نہیں ہونا چاہیے کہ جس پہ آپ کو انڈرسینڈیگی نہ ہو ٹھیک ہے اور پھر کتنا کا لکھنا چاہیے ویسے تو ٹائم ہوتا ہے مارے پاس 30-35 منٹ میں ہمیں سوال حل کرنا تو اس میں کانڈی تو بہتا ہے دیکھیں آہ کوئسٹن کا آلماس 35 منٹ آپ کو پاس تاہیے مطر اس کے زیادہ آپ کو نہیں جانا چاہیے ہم اب اس میں آپ کتنا لکھ سکتے ہیں ڈیفینیٹلی کوئی بندہ چھ پیج لکھے گا کوئی ساتھ کوئی آٹ ہم تو ریکمنڈٹ جو پیجز ہیں نا کم از کم ایٹ لیسٹ آہ اس میں مطلب اگر میں سجیسٹ کروں تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم از سکس پیجز لکھیں صحیح ٹھیک ہوگی اور آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ نے 35 منٹ کے اندر ہی مطلب سکس تو ایٹ پیجز اگر آپ سکس پیجز نہیں کر پا رہے تو آپ تھوڑا سا کوئیسٹن کو یا پیجز کو سپیشیس کر لیں کھلا لکھنا شروع کریں کھلا لکھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے ہیڈنگز تھوڑے سے دے دیں مطلب آپ کوٹیشنز مارکر کے ساتھ کر لیں تاکہ آپ کا تھوڑا سا لگے کہ آپ نے والیوم بھی دیا کیونکہ اسلامیات میں جو اگزامی نارکہ اس کے ایک مائن سیٹ ہے کہ آپ نے پیجز بھی کتنے لکھیں مطلب یہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو لینٹھ آف دی کوئسٹن جو ہے اسلامیات میں میٹر کرتی ہے پھر اس میں میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ پہلا کوئسٹن جو کریں وہ والا کریں جو آپ کو بہت اچھا ہوتا ہے دوسرا کوئسٹن وہ کریں جو نارمل ہے تیسرا بھی وہ کریں جو نارمل ہے چوتھا کوئسٹن وہ کریں جو پھر بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہوگا جنگہ جو ہلکے سوال ہیں وہ ذرا درمیان درمیان کہ اگر آپ نے آخری کوئسٹن جو ہے وہ آپ نے بہت ہی نارمل کر دی ہے تو اس کی رائے انڈ پہ آگے آپ کے بارے میں بہت خراب ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے آخری کوئسٹن اچھا کر دی ہے تو اس کی رائے بہتر ہو سکتے اور possibility یہ ہے کہ وہ آپ کے پچھلے questions کو بھی revisit کر لیں اور وہاں بھی وہ دیکھ لیں مثال کے دور پر خدا نہ خواستہ آپ fail ہونے کے قریب جا رہے ہیں تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اس نے آخری question تو بہت اچھا کیا ہوا ہے تو یہ 38 پہ آ رہا ہے تو اس کو fail تو نہیں کرنا چاہیے تو وہ پیچھے آپ کو دو نمبر تین نمبر grace marks دے کر کم از کم آپ کو pass کر سکتا ہے question میں آپ وہ choice کریں ظاہر بات ہے جو آپ کو آتے ہیں اب یہ depend کرتا ہے تھوڑا سا مشکل کام ہے کہ students کو ساتھ کے ساتھ ہی question آتی ہوں مطلب وہ ہی طور پر پانچ آتے ہیں چھے آتے ہیں تو normally جو بہت آسان question ہیں ان کو زیادہ نہ لیں چونکہ بہت زیادہ لوگ attempt کر رہے ہوتے ہیں تھوڑے سے مشکل question لیں گے تو آپ اس میں easy رہیں گے اسلامیات میں اسلامیات میں جو لوگ زیادہ آسان question کو attempt کرتے ہیں تو وہ زیادہ fail ہوتے ہیں اسلامیات میں اگر آپ مشکل question کو attempt کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہونے کے chances زیادہ ہیں اور مارس کے بھی chances زیادہ ہیں چونکہ اگر نماز پہ question آتا ہے یا ریوائیت تھی طور پہ آخرت پہ آتا ہے تو یہ سارے لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں اگر اس کے مقابلے میں آپ کے پاس option ہے کہ آپ کے پاس نماز کا question بھی آپ کو آتا ہے اور آپ کو اسلام کی public administration پر question بھی آتا ہے تو آپ public administration میں لائیں اس کو بہت کم لوگ attempt کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کے لیے easy ہے تو مطلب مشکل question جو ہے نا درمیان میں ان کو لیں چونکہ css میں students کی تھوڑی سی approach بھی philosophical ہو جاتی ہے ان کا اتنا نالج ہوتا ہے تو وہ آسان کو ایسا نہیں attempt کر پاتے وہ مشکل attempt کر لیتے ہیں صحیح ہے اور ان کو اس میں یہ کرنا چاہیے چلیں کیونکہ یہ ہم مشکل کا اس لیے بول رہے ہیں کہ obviously ہم target کر رہے ہیں 80 plus score کو مرحب اس میں آپ پریشان نہ ہو کہ ہمیں تو کچھ شارٹ کر چاہیے نہیں ہم شارٹ کر نہیں آپ کو دے رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے 80% score کیسے لینا ہے اچھا ابھی سر آپ نے مشکل اور آسان سوالوں کے بھی بات کی تو تھوڑا سا syllabus کا تھوڑا بتا دیں اگر ایک تھوڑا analyze کر دیں کہ ہمارا جو syllabus ہے وہ actually ہے کیا کیا کن چیزوں پر زیادہ focus کر دیں اسلامیات میں ہمارے پاس سات chapter ہیں پہلا chapter جو ہے نا وہ اسلام کا تعرف ہے اس میں importance of دین ہے مذہب ہے difference ہے between دین and مذہب اسی طرح believes ہیں عقیدہ توحید ہے عقیدہ آخرت ہے اور impacts ہیں ان کے انسانی زندگی پر اسی طرح پھر اس کے اندر ارکان اسلام بھی ہیں نماز روز آئی زکاة ہیں تو یہ نماز روز آئی زکاة جو ہیں تو ان کے بھی impacts اس حوالے سے کیا ہیں اسی طرح جو chapter 2 ہے تو وہ صیرت کا چپٹر ہے تو اس چپٹر میں ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے پانچ ٹاپک ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول مارڈل ہیں ایک انڈیویجول کے لیے ایک teacher educator کے لیے ایک جرنیل کے لیے ایک peace maker ہے دنیا میں من قائم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اور اسی طرح ایک ambassador کے لیے ساہی ہے تو یہ پانچ کوئسن ہیں جو تیسرا چپٹر ہے ہمارا وہ ہے ہیومن رائٹس پہ حضرت اس میں ویمنز رائٹس بھی ہیں اور اس میں particular یہ ہے کہ خطبہ حجت الویدہ کے ریفرنس میں عمومی طور پر یہ کوئسن پوچھا جاتا ہے کہ جو انسانی حقوق ہیں ان کو خطبہ حجت الویدہ کے روشنے میں بیان کریں ساہی ہے ویمنز رائٹس پر ہے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہے مغرب کی کیا تحریکیں ہیں اس میں یہ سوال تھوڑا سا ٹچی بھی ہے رائٹس بھی ہیں نارملی اور اس میں فرائز بھی آنے چاہیے مطلب ڈیوٹیز جو ہیں کتاب کے اندر میں نے ان کو ڈسکس کی ہے چوتھا چپٹر جو ہے وہ اسلامی کلچر اور سیویلیزیشن پہ ہے ساہی ہے مطلب اسلام کا ایک کلچر ہے ویسٹ کا ایک کلچر ہے دونوں کلچر ہیں تو اب ان کے درمیان جو ایگری پوائنٹس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ڈیفیرینسز کیا آئیں اور جو وہ مسلمان جو یورپ میں رہتے ہیں یا ویسٹ میں رہتے ہیں تو وہ ایک اسلام کا جو پلوریسٹک ویجن ہے تو اس کو کیسے آگے لے کر چل سکتے ہیں مطلب اسی طرح اسلامی تہذیب ہے اس کے کریکٹررسٹکس کے ہیں اور وہ ویسٹرن جو کلچر ہے سیویلیزیشن ہے اس سے علیہ دہ کیسے ہوتی ہے اسی طرح اسلام ان ورلڈ ہے اس میں عالم اسلام ہے اس کے مسائل ہیں فرقہ وریعت ہے انتحاب پسندی ہے ٹیروریزم ہے اسلام کا دستور جہاد ہے یہ چیز اس کے اندر ہے پبلک ارمسیشن ہے پبلک ارمسیشن اہد رسالت میں کیا تھی خلافارہ شدین کے دور میں قرآن پبلک ارمسیشن کا کیا کنسپٹ دیتا ہے حدیث میں کیا ہے فقہ میں کیا ہے مسلمانوں نے کیسے یہ نظام چلایا ہے اس میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے خطوط بھی ہیں ایک پبلک جس سے سرونٹس ہیں تو ان کی رسپونسیبیلٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں اسی طرح جو چیپٹر سیون ہے ہمارے پاس تو اس میں اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے مورل سسٹم ہے سوشل سسٹم ہے اور اسلام کا ایکنومک سسٹم ہے اسلام کا لیگل سسٹم ہے جس میں اجتہاد اور اجمع ہے مطلب آج کے دور میں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے کیا ریلیونسی ہے اجمع کنسنسز کیسے ڈیویلپ ہوتا ہے پہلے کیسے ہوتا تھا تو آپ کیسے ہو سکتا ہے اس کی ویلیڈیٹی تو یہ آل موسٹ سیونٹ چیپٹرز ہیں یہ ہے ہمارے پاس اچھا اب بھی ڈیٹیل میں ہم نے ویسے سلیبس بھی ڈیسکس کر لیا اور ہم نے ایک قیسچن جو ہے وہ کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے ایٹی پرسن مارک کس طرح سے لینے وہ بھی ڈیسکس کر لیا تھوڑا سا سا پیپر اٹیمٹنگ ٹیکنیک صرف ہمیں اتنا بتا دیں ماشاءاللہ آپ نے بیوٹی فیلی پہلی ایس ویسے ایسپلین کر دیا ہے کہ اس کی پیپر اٹیمٹنگ ٹیکنیک دوسرے پیپر سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے یا کہ سیم ہے یا آپ کیا اس طرح کہ کہیں گے اچھا پیپر اس کی کیا پیزنٹیشن ہو گئی دیکھیں پیپر ٹیکنیک مطلب کچھ ہاتھ تک تو یہ باقی جو پیپرز ہیں ان کے ساتھ بالکل آپ یہ کہنے کی اسی طرح ہیں کچھ حوالوں سے مختلف ہیں مطلب یہ کوئی نیچرال سائنس کا پیپر نہیں مطلب جیسے آپ کا ای ڈی ایس ہے وہاں پہ 2 پلس 2 is equal to 4 ہے اسلامیات ہے کچھ چیزیں پچی ہو سکتی ہیں صحیح ہے مطلب سوشل جو اسپیکٹس ہیں ان میں پوائنٹ آف یو کا ڈیفیرنسز ہوتا ہے پھر اس میں آپ نے فرقہ وریعت سے بہت بچنا ہوتا ہے آپ نے ایک اچھی پریزنٹیشن میں مارڈریشن بھی دینی ہے آپ نے بہت ویسٹرانائز بھی نہیں ہونا آپ بہت کنزرویٹیو بھی نہیں ہونا کہ آپ کا نکتہ نظر لگے کہ خدا نہ خواستہ آپ دائش یا القیدہ کے قریب ہیں یا آپ کو جہادی اسلام اس کے قریب ہیں تو ایسا لگے کہ آپ ایک نارمل مسلمان ہیں بلکہ صحیح جس کے اندر کوئی فرقہ وریعت نہیں جس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہ وہ ویسٹ سے بہت مروب ہے جو بہت کنزرویٹیو نہیں جو ایک نارمل ایک بیہیوئر ہوتا ہے پیپر کے اندر وہ آپ کی رائٹنگ سے نظر آنا چاہیے سپیس ہو اور سٹوڈنٹ جو ایک میجر غلطی کرتے ہیں میاں صاحب اس میں اور جو فیل بھی ہوتے ہیں پہلا دوسرا اور تیسرا قویسٹن تو آلموس ٹھیک کر لیتے ہیں چوتھے قویسٹن میں ایک صفحہ لکھتے ہیں یہ تائم منیجمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑا ایشو ہے مطلب ہے میں سٹوڈنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ ٹائم کو پلیز منیج کریں اور میں نے جتنے بھی اب سٹوڈنٹس پیپر چیک کرواتے ہیں تو ان میں دیکھا ہے کہ وہ آخری قویسٹن میں آکے تو بالکل فارغ ہو جاتے ہیں اور پہلا قویسٹن دس صفحے کا ہے اور آخری قویسٹن ایک صفحے کا ہے اب یہ اتنی بڑی میجر غلطی اور بلندہ رہے ہیں پھر کہتے ہیں سر تیاری تو بہت کی تھی لیکن اب وہاں پہ کیا کر کے آئے ہیں تو اس طرح کے غلطی ہیں نہیں کرنی چاہیے یہ سر کا آئی انڈوز کے اکسر جو سٹوڈنٹس اچھے اس کی مسٹیک کیا ہوتی ہے سر کے پریکٹرز نہیں کرتے نا بچے تین گھنٹے میں بیٹھ کے آپ پہلے کوئی پیپر کریں محق پیپر کریں محق ٹیسٹ کریں تو اس سے آپ کو ایڈی ہو جاتا ہے اور دوسرا پیپر آپ نے کیا جناب قویسٹن جو کیا وہ آپ نے کیا 45 منٹس کا تیسرا سوال کیا آپ نے جناب فرض کیا 30 منٹس کا وہ آپ کا ٹائم بھی شرنگ ہوتا جاتا ہے پھر بندہ چپ گھڑی کو دیکھتا ہے پتہ جلتا ہے پریشہ رہا ہے پھر آخری سوال دس منٹ کا یا پانچ منٹ کا تو وہ اوویسلی پھر ایک آخری کوئی ایک سمجھے آپ نے کیا ہی نہیں وہ بچے پتہ کیا کہتے ہیں سر میں نے آخری سوال جو ہے وہ دو صفحہ کا لکھا ہے مجھے داس نمبر مل جائیں گے یہ بڑی بڑی ایک میجر تو اس میں داری بات داس نمبر کیا ملیں اچھا سر ابھی میرا آپ سے جو جو میں ابھی آپ سے یہ کوئیسن پوچھنے جا رہا ہوں کہ لوگ اسلامیات میں فیل ہوتے ہیں اور پھر اشاروں کے ہمارے بتاتے بھی نہیں ہیں تو کیا چار پانچ پوائنٹ ہمیں بتا دیں کہ جو عام بچے آوائیڈ کریں کہ فیل نہ ہوا یہ سبجیکٹ میں لیکن میرے صاحب آپ کا جو کوئیس نمبر کا سبجیکٹیو اس میں دیکھیں دس نمبر آر سے دس نمبر تو آپ کے کنٹینٹ کے ہیں ٹھیک ہو گیا باقی جو دس نمبر ہے نا وہ آپ کا انٹرڈکشن ہے کنکلوزن ہے آپ کی رائٹنگ کیسی ہے آپ نے کوئی شیئر لکھا ہے کوئی آیت دی ہے کوئی حدیث دی ہے کوئی کوٹیشن دی ہے کوئی ریفرنس دی ہے کوئی لینکی جائے مطلب دس نمبر تو اس کی ہیں بلکہ صحیح جو آپ کا میجر کنٹینٹ ہے وہ آر سے دس نمبر کا اور دس نمبر جن چیزوں سے آپ میک اپ کرتے ہیں مطلب یہ ساری چیزیں ہیں جن سے آپ کوئی سن کو اٹھاتے ہیں جو سوڈنٹس فیل ہوتے ہیں نا ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ صرف ان کے کوئی سن کے اندر کنٹینٹ ہوتا ہے ان دس نمبروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا نہ چھے انٹرڈکشن نہ کنکلوزن نہ رائٹنگ نہ پیڑاگراف لینکیج نہ کوئی آیت نہ کوئی عدیث نہ کوشیر نہ کوئی کٹیشن تو اس کا مطلب ہے ایٹی میں سے آپ نے اٹیمٹ ہی بیسیکلی فورٹی نمبر کا کیا ہے فورٹی مارک سکیا ہے یا آپ نے فورٹی سے فورٹی فائی مارک سکیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے کوئی ایک قویسٹن ایسا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے تھارٹ سے وہ ڈیفرینشیئٹ ڈیسیگری کر جاتا ہے ڈیسیگری کر جاتا ہے بلکل صحیح ہے اس میں وہ کہہ رہی تھی آپ نے تو اکارڈنگ ٹو جو قویسٹن کا ٹیکسٹ ہے اس میں لکھا ہی نہیں ہے پہلے ہی آپ چالیس کا کر رہے ہیں چالیس تو پہلے روز کر گیا پریزنٹیشن کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا مطلب وہاں پہ آ کے اس نے یہ جو ایک قویسٹن سے ہر سمٹیم ہو سکتا ہے دو قویسٹن سے ڈیسیگری کر جاتا ہے جو دیس نمبر اس نے آپ کو دینے تھے وہاں پہ اگر وہ بہت زیادہ ڈیسیگری کر رہے تو ہو سکتا ہے آپ کو دو نمبر دے یا نہ دے یا پانچ دے دیں اور اگر آپ کو دو سوالوں میں اس طرح ہو جاتا ہے تو یو آ رہونا ہاں ویری ٹائٹ روپ پھر تو آپ تو وینٹیلیٹر پہ ہے نا اب پھر آپ کو کچھ چیز بچا سکتی ہے اگر آپ کا ابجیکٹیو میں کچھ آپ کو مل جاتا ہے مطلب آپ کے کچھ دس بنا ابجیکٹیو ٹھیک ہیں تو پھر پاسیبیلیٹی ہے کہ آپ وہاں سے بچ جائیں تو جو سٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں نا ان کی میجر ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو میک اپ کا کام ہے نا وہ یہ نہیں کر رہے ہوتے مطلب وہاں پہ یہ چیزیں نہیں کر رہے ہوتے وہ سبجیکٹیو میں کوئیسن ہی جو ہے نا وہ چالیس نمبر وہ کر رہے ہوتے ہیں ایک آج سے اگزامین ایڈیس ایگری کر رہا یا اس نے اچھے نمبر نہیں دیئے اور ادھر سے جو ابجیکٹیو کا پورشن ہے وہاں سے بھی چھ سات آٹھ نمبر ملے اٹھلی میڈلی کوئی تھارٹی فائی پہ گر جاتا ہے کوئی تھارٹی ایٹ پہ کو تھارٹی نائن پہ کو تھارٹی پہ تو یہ جو ہے نا پورشن مطلب یہ فیل ہونے کی بڑی وجہ ہے اچھا وہ ڈیس ایگری کیوں کرتا ہے وہی بات جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ اس کوئسٹن میں دیکھتا ہے کہ آپ مارڈریٹ نہیں رہے آپ یا آلٹرا لبران ہو گئے یا آلٹرا آرٹھوڈاکس آرٹھوڈاکس ہو گئے یہ اس کے مطلب ہے ڈیس ایگری کرنی کو جاتا ہے نارمل کانٹینٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھوڑے بہت اوپر نیچے ہو سکتے ہیں صحیح ہے لیکن ڈیس ایگری آپ سے اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کو کہیں پہ یہ سمیل کر جاتا ہے کہ نہیں یہ کانزرویٹیو ہے یہ لبرل ہے اس سے آپ کو آوائیڈ کرنا ہے کانزرویٹیو مظلہ آپ ایکسٹرا کانزرویٹیو جس رہا میں بڑی بیسیلنگ زیمپل دی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ڈیموگریسی کا نظام ہے کفر کا نظام تو وہ کہہ گا کہ یہ بندہ سیوال سربس کے لئے تو فٹی نہیں ہے جہادی ہونا پتا چل جائے اس کو پتا جلے کہ یہ آئی ایس آئی ایس کے مائنڈ سیٹ کا یا کائدہ کے مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے تو چلیں جی جی بیوٹی فول آپ نے ایک ون لاست اپنے ابجیکٹیو کا ڈسکس کیا جو میرا کیا اپنا مانا ہے کہ پورے سی ایس آئی اندر دیکھیں سٹوڈنس اس کو بہت کرتے ہیں انڈر ریٹ کرتے ہیں اس چیز کو ہر سبجیکٹ میں ٹوانٹی مارس کی ابجیکٹیو ہے اگر آپ ایسے کو صرف نکال دیں کمپوزیشن جو ہے اس کے اندر بھی تیس پہنٹیس نمبر تو ابجیکٹیو ہی ہے سینو نمی انٹو نمی اور یہ بلا بلا یہ آپ کسی 28 کے قریب ابجیکٹیو بن جاتے اور ایوری سٹوڈنس اس میں سے ہارلی 50% سکور کر رہے ہوتے بس کہ اسلامی میں اگر 20 میں سے 10 ٹھیک کر رہے تو آپ سکور بہت کم آئے گا اور اسی کو اگر آپ بڑھ لیں تو آپ 50 سے 60 نمبر کم اگری میں بڑھ سکتا آپ جی بلکل بہت اچھا سوال ہے اور بہت ریلیمنٹ ہے اور سٹوڈنس اس پورشن کو تو بہت ایزی لیتے ہیں مطلب اس پورشن پہ تو میند ہی نہیں کرتے آپ نگلیکٹ کرتے ہوں تیاری نہیں کرتے یہ اس کی تو اتنی ضرورت نہیں حالانکہ یہ وہ پورشن ہے جو بلکل پکے ٹھکے نمبر آئیں پیزینٹیشن کا مصدر نا وہ آپ کا کوئی اور پرابلم اس میں تو اب اگر اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے پاس ہوں گے یا دس بارہ پیپرز ہیں ان میں سے میں بتاتا ہوں مطلب قرآن کا پیپر ہے حدیث کا ہے سیرت کا ہے تاریخ ہے تقابل ادیان ہے اسلام اور سائنس ہے اسلام اور فلسفہ اسلام کا معاشی نظام ہے اسلام اور تصوف ہے تو میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی کتاب کے اندر ایک تو جہاں پہ سی ہیں ان سب میں سے دیتا ہے یہ نہیں کرتا کہ صرف قرآن سے دے دے یا سی رکھ ہوتی ہے کہ کسی سبجیکٹ میں وہ تین سے چار دے دے تاریخ میں کبھی دو چار زیادہ دے دی یا سی رکھ زیادہ نارملی وہ پورا پیکج ہے اب سوڈنٹس کو تھوڑا سا سمجھنا یاد رکھتے ہیں تو مجھے میں شور ہوں کہ انشاءاللہ اٹھارہ ابجیکٹیوز ایٹین سے مطلب بیس اگر تو ساری چیزیں یاد رہ جائیں تو بیس کے بیس ہو جائیں ورنہ ایٹین تو کہیں بھی نہیں گئے اگر اس پر میند کریں گے تو آئیں گے اگر جست کہیں کہ ہم سرسری نظر سے چلے جائیں تو پھر بڑا مشکل ہے اور اس میں بھی اگر اس میں تھوڑے سی نوٹ بنا لیں ابجیکٹیوز کی ملکل ابجیکٹیوز کے تھوڑے سی نوٹ بنا لیں تو وہ چیزیں یاد رہ جاتے ہیں اگر سورنٹس کیا کرتے ہیں سبجیکٹیوز نوٹ بناتے ہیں ابجیکٹیوز نہیں بناتے ہیں یہ تو ملٹرلی میں نے بھی نہیں بنایا تھے مطلب ہم تھوڑا یہ کر لیتے تھے کہ موٹے موٹے پوائنٹ لکھے لیتے تھے لیکن بڑا اچھا پوائنٹ ہے ابجیکٹیوز کے بھی آپ کو نوٹ بنانے چاہیے اور آپ اگر نوٹ بناتے ہیں تو پھر آپ ایزی ہیں اچھا آپ کو یاد رہ جاتی مجھے یاد ہے میں نے سائنس کی اس لیے سائنس کی ابجیکٹیوز بھی خود سے الادہ نکالی تھی تو اچھا ایریا تھا مجھے اس میں مزا آتا تھا اچھے سکور کے لیے آپ اپنے اپنے بھوک کی مارکرن نہیں چاہ رہے سرکی سوڈی بڑا بڑا بیرنیفیت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایرر فری ہوتی سر سب سے جو بڑا مسئلہ ہے جو میں کسی پبریشر کا نام نہیں لینا چاہوں گا جو مارکرن میں جو 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 سلو ہو ہی نمیر بہت جنرل علی جو بہت بہت زیادہ ہوتی یہ سب کو پتا ہے دوسرا اس کے اندر میجر یشوی ہوتا ہے وہ پورا کورس نہیں کبر کر رہی ہوتی کیونکہ اوویسلی وہ بوٹی بوٹی چیزیں ہوتی جو آپ کو اچھا تیسرا بھی ایک آپ کو بتاتا ہوں یہ جو کائنڈلی برائی مربانی یہ جو سوشل میڈیا پر سار وہ فریلی بنے ہوئے نوٹ چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہ بڑی اچھی انڈرائٹنگ میں لکھے ہوئے ہیں صرف انڈرائٹنگ اچھی لکھی ہوئی دیکھے آپ کنٹینٹ کی ریلائیویلٹی کو تو اجازہ نہیں کر سکتے ملکل ہی سکتے میں بہت اچھا خوبصور کر کے ایک غلط شیر ہے یہاں پہ لکھتا تو آپ کہیں جی کیا شیر لکھیا لیکن وہ شیر غلط ہے اور اس کو بھی اقبال سے منصوب کر دوں اب آپ جس کی طرح اشارہ کرنے چاہ رہے ہیں میں سمجھ گیا چلے سرکا جناب میں تہہ دین سے شکر گزار رہا ہوں اور آپ کی طرف سے بھی شکریہ دا کر رہا ہوں ہمارے لئے یہ ٹائم نکالا اور یہ لیٹرلی یہ بدلہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں کہ آپ کے بہت ساری جو کیوری جو آپ ہمیں انڈیپینڈنٹلی سٹوڈنٹ ہار ایک کروے کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ سوال کا جواب دیں سوال کا جواب دیں ہم نے وہ کوشش کیا ہے کہ اسلامیات کے تمام کوئسن جو ہیں وہ ہم نے یہاں پہ کور کی ہیں کہ آپ سکور اچھا کیسے کر سکتے ہیں فیل سے کیسے بچ سکتے ہیں سلیبا سکو ہم نے سارے کو دسکس کیا سلیبا سلیبا سکتے ہیں